یوٹیوب پر سب سے زیادہ پوچھا جانے والا question کہ چینل monetization کے بعد یوٹیوب آپ کو کتنے views پہ کتنے ڈالر دیتا ہے ہر ماہ کی 25 سے لے کے 27 ڈیٹ تک آپ کے bank account میں کتنے پیسے آئیں گے آپ کی pocket میں کتنے پیسے آئیں گے views بڑھانے والے trick سب ہی بتاتے ہیں watch time subscribers بڑھانے والے طریقے سب ہی بتاتے ہیں لیکن آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کا 4000 watch time اور 1000 subscribers جب complete ہو جاتے ہیں آپ کا چینل monetize ہو جاتا ہے then آپ کو اس کا benefit کیا ہوگا ہر ماہ جناب آپ کو یوٹیوب کی طرف سے کتنی payment آئے گی کتنے ڈالر آئیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو after monetization جو بھی جتنے بھی question ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں clear ہو دیں گے یہ جو ویڈیو آپ کو show اور یہ سکرین پہ اس ویڈیو کے views الحمدللہ 1 million پہنچ چکے ہیں یعنی کہ اس ویڈیو پہ 1 million views آ چکے ہیں اس ویڈیو پہ جناب یوٹیوب نے مجھے کتنے ڈالر دیئے مجھے کتنے پیسے دیئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو life proof کے طور پہ دکھاؤں گا موبائل فون کی سکرین پہ اس کا purpose یہی ہے کہ آپ بھی dedicated ہو کے اپنے چینلز کو grow کریں اور grow کر کے اپنے چینلز سے earning کریں اور اپنے حوابوں کو پورا کریں دوستو موبائل فون کی سکرین پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا تو like کرنے چینلز پہ اگر نئے چینلز کو subscribe کرنے بیل ایک کو click کرنے تاکہ آپ کو future میں اتماع ویڈیو بروقت مصول ہوتی رہیں دوستو موب کرتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ دوستو موبائل فون کی سکرین پہ ہم آ چکے ہیں یہ سکرین پہ آپ کو وہ والی ویڈیو شو ہو رہی ہے جس پہ one million views آئے ہیں دس لاکھ views آئے ہیں ان دس لاکھ views پہ یوٹیوب نے کتنے ڈالر مجھے دیئے کتنے پیسے دیئے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کتنے views پہ کتنے پیسے ملتے ہیں اور one million views پہ کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو سارا کچھ میں گائیڈ کر دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے complete process جاننا ضروری ہے کہ کس طرح سے آپ کے bank account میں پیسے آتے ہیں کس date کو پیسے آتے ہیں کیا criteria ہے کون سا bank account آپ نے attach کرنا ہے google adsense کس بلاہ کا جو text form ہے وہ کس طرح سے آپ نے fill up کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے یعنی کہ یار after monetization جو بھی process ہے نا آپ کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں clear کر دوں گا بہت سارے یوٹیوب بہت سارے messages آتے ہیں یہ پوچھا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ یار ایک ویڈیو بنائی جائے اس میں آپ کو each and everything guide کر دیا جائے اچھا جنا میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کو channel monetize ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے یوٹیوب studio میں ایک dollar sign activate ہو جاتا ہے starting میں dollar sign zero ہوتا ہے بات یاد رکھئے گا channel monetization کے بعد آپ کی جو earning ہے آپ کی جو salary ہے فوراں start نہیں ہوتی channel monetization کے بعد آپ کے یوٹیوب studio میں ایک dollar کا sign آ جاتا ہے وہ dollar کا sign آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جنا آپ dollar کا sign ہے یہ آپ کو screen پہ estimated revenue show ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو channel monetize ہو جاتا ہے تو آپ کے ادھر یوٹیوب studio میں dollar sign zero ہوتا ہے کیونکہ starting میں آپ کی ویڈیو پہ views نہیں آتے جب views نہیں آئیں گے تو آپ کی ویڈیو پہ ads نہیں چلیں گے ads نہیں چلیں گے تو آپ کا revenue increase نہیں ہوگا بعد میں یہ کر رہا تھا کہ starting میں zero پھر آہستہ اہستہ سے آپ کے ویڈیو پہ views آنا start ہو جاتے ہیں جب views آتے ہیں تو یہ جو dollar sign ہوتا ہے جو screen پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آہستہ اہستہ سے up ہوتا ہے starting میں جیسے پچیس پیسے پچاس پیسے یا پچھتر پیسے ایسے ایسے increase ہوگا پھر جناب جا کے آپ کا ایک ڈالر increase ہوگا پھر دو پھر دس پھر بیس یا پچاس اچھا جناب آپ کے bank account میں پیسے کیسے آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب دس ڈالر یہاں پہ آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو میں ہوں گے تو یہ automatically ہر ماہ کی نو سے لے کے گیارہ یا بارہ ڈیٹھ تک آپ کے adsense account میں یہ ڈالر transfer ہو جاتے ہیں جب adsense account میں دس ڈالر ہو جاتے ہیں تو آپ کے وہاں پہ adsense account میں ایک option آ جاتی ہے اس کیلین پہ میں شو کروا رہا ہوں یہ option آ جاتی ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے اپنا address verify کرنا ہے address verification سے مراد یہ ہے کہ یار آپ کو جو pin آتی ہے چھے ڈیجٹ آتے ہیں وہ آپ کو کب ملتے ہیں pin آپ کی کب آتی ہے جب آپ کے adsense account میں دس ڈالر ہو جاتے ہیں یہ بھی بہت ساری یوٹیوبرز کو نہیں بتا ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں سے آپ کے watch time subscribers complete ہو گئے ہیں چینل مونیٹرز ہوگا آپ کی pin آ گئی ہے 10 ڈالر کا آپ نے wait کرنا ہے 10 ڈالر ہوگے آپ نے address verification کے لیے apply کر دیا address verification کے لیے آپ نے apply کرنا ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنا address دینا ہوتا ہے adsense کو google کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یار میرا یہ والا address ہے لہذا مجھے اس address پہ pin بجوا دو وہ آپ کے اسی address پہ pin بجوا دیتے ہیں اب pin کب آتی ہے pin آتی ہے تقریباً دو سے چار ہفتوں میں آپ کے pin آ جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ کے اکثر یوٹیوبر یہ گلتی کرتے ہیں کہ یار وہ ایک ماہ گزر جاتا ہے دو ماہ بھی گزر جاتے ہیں تین ماہ even گزر جاتے ہیں وہ اسی ویڈ میں ہوتے ہیں کہ یار ان کی pin آئے گی دوستو یاد رکھئے کہ جب آپ کو تین یا چار ہفتوں میں pin نہ آئے تو یہاں پہ سکرین پہ آپ کو re-send کی option اظر آ رہی ہے آپ نے دوبارہ سے re-apply کرنا ہے ری-send کرنا تاکہ اگر آپ کو pin نہیں ملی تو دوبارہ سے آپ apply کرنا انہیں notification جائے کہ آپ کو بھی تک pin رسیم نہیں ہوئی آپ نے چار ہفتوں بعد pin کے لیے دوبارہ سے apply کر دینا ہے اگر دو ماہ گزر چکی ہیں پھر نہیں آئے پھر آپ نے apply کر دینا ایسا نہیں کرنا کہ یار تین ماہ گزر چکی ہیں آپ نے apply ہی نہیں کیا تو یہ چیز جناب آپ نے یاد رکھنی ہے یہ والی گلتی نہیں کرنی دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے identity verify کرنی ہے identity verify آپ نے کب کرنی ہوتے جب آپ کے 10$ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ سا جناب آپ کو یہاں پہ option adsense account میں نظر آ جاتی ہے کہ اب آپ اپنی identity verify کریں مطلب کہ آپ نے اپنا ID card fund back side آپ نے send کرنی ہے آپ کی جو identity وہ verify کر دی جائے گی انہوں نے verify کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جس نے adsense account بنائے واقع یہ آئی یا کوئی اور بندہ اچھا جناب دو چیزیں ہو گئی اب جناب فرض کریں کہ یار آپ کے dollar increase ہوتے گئے ہوتے گئے اب آپ کے 100$ increase ہو گئے ہیں یعنی کہ 100$ آپ نے اپنے ایڈسن account میں create کر لی ہیں آپ کا revenue بن چکا ہے جب 100$ ہو جاتے ہیں تو ہر ماہ کی یاد رکھی کا date یاد کر لیں 21 سے لے کے 21 کو آپ کو email آ جاتی ہے 21 سے لے کے 26 یا maximum 27 date تک آپ کے bank account میں وہ جو 100$ بندے ہیں automatically credit کر دیے جاتے ہیں پانچ working days میں آپ کے bank account میں پیسے transfer ہوتے ہیں 21 کو فرض کریں کہ آپ کو email آ گئی آپ کو email آئی کہ یار آپ کی payment absence کی طرف سے release کر دی گئی ہے اب یہ payment کہاں پہ آتی ہے یہ جو ہمارا پاکستان کا state bank ہے یا national bank ہے وہاں پہ starting میں آتی ہے پھر 4-5 دنوں میں 4-5 days میں یہ ہمارے جو commercial banks ہوتے ہیں وہاں پہ transfer کر دی جاتی ہے اب آپ کا یہ question ہوگا کہ کون سا bank یہاں پہ suitable ہے bank کے جناب آپ کر لیں mc بھی کر لیں میزان bank کر لیں کوئی بھی bank کر لیں جناب آپ کا bank account attach ہو جائے گا اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ bank میں جا کے آپ انہیں کہیں کہ یار ہمارا یہ والا account open کر دی ہیں وہ والا اب آپ کو جناب لمبے شکروں میں ڈال دیں گے different formalityز آ جائیں گے کہ یار اپنا ntn open کروائیں اپنا letter پیڑ لے کے اسٹم پیڑ لے کے ہیں یہ letter لے کے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہیں just آپ نے normal اپنا current account open کروانا open کروا کے آپ نے ایڈسنز اکاؤنٹ میں جب آپ کے سو ڈالر ہونے والے ہوں گے تو وہاں ایک option آجے گی کہ اب آپ نے bank attach کرنا ہے اس میں سمپل سا process آپ برانچ code bank کا نام nominals آپ نے formalities fill کرنی ہے اور آپ bank account attach ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ ایک text form fill کرنا اگر آپ یہ fill نہیں کریں گے آپ نون ریزننٹ ہیں آپ دوستو چلتے ہیں موبائل پون کے سکرین پر آپ کو وہ والی ویڈیو دکھاتا جس میں میں کتنے پیسے ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو ایک ہزار ویوز پہ کتنے ڈالر ملیں دوستو موو کرتے ہیں یہ دیکھیں اس ویڈیو پہ کتنے ویوز آئے ہیں ون ملین ویوز اب اس کے انالیٹکس میں چلے جاتے ہیں یہ جناب انالیٹکس ہے کتنے ڈالر یوٹیوب نے دی یا گوگل نے دی آٹ سو بائیس ڈالر اچھا جناب آٹ سو بائیس ڈالر بنے دس لاک ویوز پہ یہاں پہ میں نے کلکلیٹر نکال لیا دس لاک ڈوائیڈ بائی آٹ سو بائیس یہ اب آپ کو بتانے لگوں کہ آپ کو ایک ہزار ویوز پہ کتنے پیسے ملیں گے یہ دیکھیں ڈوائیڈ بائی آٹ سو بائیس یعنی کہ یہاں پہ آ چکا ہے بارہ سو سولہ ویوز پہ مجھے ایک ڈالر ملا ہے بارہ سو سولہ ویوز جب میری ویڈیو پہ آئے تو یوٹیوب نے میرے یوٹیوب ریٹ ہے وہ تقریبا 275.10 ریٹ چل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں 275 کر لیتے ہیں 275 کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں آٹ سو بائیس کے ساتھ 275 ملٹیپلائے بائی آٹ سو بائیس دو لاک چھبیس ہزار جناب اس ایک ویڈیو سے آپ کو دوستو پتا چل چکا ہوگا کہ اگر ایک ویڈیو سے اتنی ارننگ ہو سکتی ہے تو آپ نے یوٹیوب پہ سینڈ کے ساتھ آپ کا رپی ایم کیا چل رہے اگر آپ کو فورن کنٹریز سے زیادہ ویوز آرہے ہیں تو آپ کو ہائی سی پی ایم ملے گا آپ رپی ایم بھی زیادہ ہوگا تو آپ کو زیادہ ارننگ ہوگی مطلب کہ آپ کو دو سو ویوز پہ پان سو ویوز پہ بھی آپ کا ایک ڈالر بن سکتا ہے اگر آپ کو پاکستان سے زیادہ ویوز آرہے تو پوسیبلیٹی ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ کو تین ہزار چار ہزار ویوز پہ آپ کا ایک ڈالر بن ے میں نے آپ پیشلی ویڈیوز میں بتایا ہوگا کہ میرے سٹارٹنگ میں پچیس سے سے تین ہزار ویوز آتے تھے تو میرا ایک ڈالر بنتا تھا لیکن جب آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے کم ویوز پہ آپ کو زیادہ earning ہوتی ہے تو